یا اللہ درود و سلام کے پھول نے جھاگر فرما جنابِ محمد پر کہ انہوں کے نام پر سب کچھ فداف نہ کریں تاج روحوں تُس کے موتی جیلیں سجدہ کریں کچھ کبھی سرکار کی متحد سرائی ہوتا پھول بن کے لفظ میرے موں سے بھی نکلاتا ہے بس دعا آمین خدا سے ہم لہی مانگا کریں نہ تیرسول مقبول کے لیے میں دعوت دنگا جناب یوسف اٹھان کو چھوائیں دو شیر بس ہو جائیں تحنم سے ہمارا بھلا ہو جائے گا سلام علیکہ سلام علیکہ حبیب اللہ سلام علیکہ رسول اللہ سلام علیکہ سلام علیکہ حبیب اللہ سلام علیکہ اور کوئی آتھ نہیں بدل دعا اپنی ناٹ کے دو اپنی ناٹ جو آپ نے لکھی ہے اس کے چند شیر بس بس بنگنا نہیں سکتے تو جیسے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنا دور وحشت میں حضور آئے مسیحہ بن کر دور وحشت میں حضور آئے مسیحہ بن کر بہر ظلمات میں اچھائے وہ اجالہ بن کر کیا جہالت کا زمانہ تھا جہاں پر انسان زندہ دربور جو بیٹی کو کیا کرتا تھا میرے آقا نے اسے علم کی دولت دے دی اور بیٹی کو جہاں عزت و حرمت دے دی یہاں محمد نے غلامی کے جرس توڑ دیئے اہلِ پفار کے اسلام سے دل جوڑ دیئے ہاں محمد نے غلامی کے جرس توڑ دیئے اہلِ پفار کے اسلام سے دل جوڑ دیئے آج اللہ کی رحمت کا نضول ہو جائے تیری دربار میں توبہ جو قبول ہو جائے میں تو آسی ہوں خطاوار ہوں بدکار بھی ہوں ہاں مگر تیری شفاعت کا طلبگار بھی ہوں تیری تحلید پہ سر ہو کہ قیامت ہو جائے روز محشر میں ہی تھوڑی سی شفاعت ہو جائے انشاءاللہ ہی پوری پوری شفاعت ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ مہارچے مہارچے میں جانش بھائی کو کہنا چاہتا تھا لیکن جانش بھائی سے ہوں بعد میں ڈیٹیل میں بہتر بہتر طریقے سے سنیں گے تو یہ برکت کے لیے گہے وقتوں کے پردے میں گہے وقتوں کے منظر وہ اٹھاتا ہے دکھاتا ہے زمانہ ساز لفظوں سے وہ خود ہی یہ جتاتا ہے کنایا ہے اشارہ ہے سراغانہ کیافہ ہے تمنہ کا سرافہ ہے سرافہ ہے مقدر کا سرافہ ہے تو کھل کر یہ کہا جائے یہ آگاہی کی محبت ہے یہ آئندہ کا سودہ ہے وظاہر نفع ہے یکسر و باطنی خسارہ ہے محبتی خسارہ ہے میری کتاب محبت استخارہ ہے کی تقریب پذیرائی میں ایسے شائرانہ خراج تحسین کی طرح ڈالنے والے شائر جناب مامون ایمن صاحب سے امید ہے کہ آج بھی وہ پروفیسر ہمہمات خان کی کتاب اب چراغوں میں کتاب اب چراغوں سے گفتگو ہوگی کی تقریب پذیرائی میں وہ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک شائرانہ خراج تحسین پیش کریں گے ہم اکثر اپنی عجبی معافل میں جناب مامون احمد صاحب کو ہی مدوقیوں کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ جناب چھتیس کتابوں کے مصنف ہیں جن میں چودہ مجموع شائری کے ہیں چار این جناب چودہ مجموع ربائیات کے ہیں خسی ربائیات کے ہیں اور چھے غیر خسی ربائیات آپ جب پائیں بھی تو ڈیٹیئر بتا لیجئے جو میں نے یاد کیا ہے مجھے بھی بتا لیے لکھ کے پڑھتا ہوگی بھول جاؤں گا اور چار این میں ہیں پی ایچ دی پچاس سال تک گوروں کی امراضی سیدھی کرتے رہے ہیں پچاسی سال میں بھی وہی زندہ زندہ لاہوری زندہ دلی پچاسی سال کی ایج میں بھی وہی لاہوری زندہ دلی تو مہمبر صاحب احترام جناب مامون احمد صاحب کو مامون احمد صاحب کو یہاں بلاؤں گا تاکہ وہ صاحبہ صدارت کا منصف سمائیں مہمبر صاحب مہمبر صاحب مہمبر صاحب مہمبر صاحب اور ایسی کردن دھونی ہے جس میں یہ پندہ پنورا کوئی اور مل گیا تو ضرور آپ کو تکلیف دینا بند کر دے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مل پا حسین نے رضاکارانہ طور پر پیشکش کر دی یہ پاکستان کی صدارت کے تو اہل ہو سکتے ہیں یہاں کی عدری محافت کے عدری کے تو آپ بھی نہیں لینا بہت آپ کو ہمارے شکریہ شکریہ ہم بھی لکھتے ہیں عقیدت کا صدر خائم رکھتے ہیں جی بہت شکریہ عقیدت کا میرار ملازہ فرمائیں کہ آداب میں پھولوں کا تبصم لکھنا القاب میں موجوں کا ترنم لکھنا اے خالد رفان تجھے یاد رہیں توہین تخات بہن نے تم لکھنا ساتھ مجموعہ کلام چھپ چکے پہلی کتاب مدت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل الہام کے نام سے انیس سو ستاسی چھاسی ستاسی میں آئے ایک ناتیا مجموعہ اعزاد کے نام سے انہیں کے پبلشنگ ادائے کلم اساسا نے چھپا ہے اسے حاضر میں تنزو مزا کے معروف شائر جناب خالد رفان ساب سے گزارش ہے کہ وہ مہمانے خسوسی کے مسئل کرائیں داستان لکھ رہین و آنسو کی تیری خوشیوں کا باپ باقی ہے زندگی وصل میں اکٹی کتنی جی جرکائی کا حضار بات باقی مجھے شئی تانی داستان لنی و چیل انہیں کے پりошر مجھے میرے مصریں ہیں موتیوں کی طرف یہ تمہاری بیاز تھوڑی ہے آج کی تقریب کے نشہ نیا پروفیسر حماد خان سراکی بیلت کے ایک ممتاز سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں پنجاب میں میمبر پنجاب اسملی کا الیکشن لڑا والدین سیاست کروانا چاہتے تھے یہ بنگے الیکٹرکل انجین ہیں بجلی کی تاروں پر ہاتھ صاف کرتے کرتے دل کی تاری چیڑ بیٹھیں شاعری کرنے لگے تیس سالہ رفاکت ہے شاعری سے اعلیٰ تعلیم کے لئے امریکہ آئے تو یہاں کے امریکی حسن نے ان کے قدموں میں بیڑیاں دال دی اور یہیں کیوں ہے بچپن سے پچپن تک شاعری کرتے رہے اب شرارت کرتے ہیں یعنی کہ تنزو مزا سے بھرپور کتابیں لکھتے ہیں پانچ شیری مجموعوں کے علاوہ چھے پٹ پرے کے نام سے ایک کاہیہ کالموں پر مبنی ایک مجموعہ شایع ہو چکا ہے اور آج کل مزا سے بھرپور ایک سرائکی ناول لکھنے میں مصروف ہیں ایک باروں میں کالم لکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جب وقت میں جائے تو برانکس کے نیو یاک برانکس نیو یاک میں کل وقتی طور پر الیکٹرونکس پڑھاتے ہیں جناب پروفیسر ہمار خان صاحب 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 آپ محسوس مہمانوں کا ایک دفعہ خریم میں شکریہ دا کرتا ہوں آج کی تقریب دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں پروفیسر ہمار خان کی کتاب اب چراغوں سے ہفتگو ہوگی کی تقریب پذیرائی منقت ہوگی اور دوسرے حصہ میں مشاہر آگا پچھلے جلال کی کاروائی کے لیے میں بلانا چاہوں گا شاہر عدیب اور حلکار بابے جاپ اسکارڈے نیجرسی کی مہنے سے آملہ کے تیس سردرم رکن جناب جمیر اسمان صاحب صاحب شکریہ آمین اللہ حسین و حضرات السلام علیکم پچھلے اجلاس کی روداد پیش خدمت ہے آداب میں پھولوں کا تبسم لکھنا القاب میں موجوں کا ترنم لکھنا اے خالد عرفان تجھے یاد رہے توہین تخاطب ہے انہیں تم لکھنا حلقہ ارباہ وزوق پسکیٹر ویڈ نیجرسی کا ماہانہ اجلاس جناب مامون ایمن کی صدارت میں اکیس اکتوبر دو ہزارتیس کی شام چھے بجے پسکیٹر ویڈ نیجرسی میں منقل ہوا جس میں معروف شاعر عزرین یاسین مہمانی خصوصی اور تنزو مزار کے عالم شہر جیافتہ شاعر خالد رفان مہمانی عزازی کی حیثیت سے جلوہ فروض ہوئے تھا نظامت کے فرائض آمیر بیگ نے ادا کیا اجلاس دو حصوں پر مشتمل تھا پہلے حصے میں خالد رفان کے دوسرے ناتیہ مجموعہ عزاز کی تقریب پذیرائی منقل کی گئی اور دوسرے حصے میں ناتیہ مشاعرہ منقل ہوا اجلاس کلاوت کلام پاک سے شروع ہوا عبد المالک نے سورہ اول ناس کلاوت فرمائی نیو یورک سے آئے ناتخواہ محمد طارق مسعود نے خالد رفان کی لکھی ہوئی ناتیہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخصوص انداز میں پیش کی گزشتہ اجلاس کی مفسر کاروائی ممبر مجلس عاملہ جمیل عثمان نے پڑھ کر سنائی آمیر بیگ نے بتایا کہ خالد رفان واحد شاعر ہیں جن کی امریکہ میں مستقل سکونت ان کی شاعریلی کے بدولت ہوئی ہے سات مجموعہ کلام چھپ چکے ہیں جن میں دو ناتیا شاعری پر مشتمل ہیں کتاب اور صاحب کتاب پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پنسلوینیا سے آئے ہوئے معروف شاعر اور معروف شاعر اور خالد رفان کے دوست مرزا ارشد بیگ نے کہا کہ انہیں نات سے خاص صحبت ہے کہنے لگے کہ جب انہوں نے خالد رفان کی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے حضور کی پاپوش کے طرح خالد دھنک قیام کرے اور چاندنی ٹھائے تو وہ تڑپ گئے خالد رفان کی شاعری میں عدب اور احترام کو ملہوز خاتے دکھا گیا ہے فرزو لیٹری سوسائیٹی فیلدلفیا کے روز روان تقیق کمال نے کہا کہ خالد بھائی سے یارانہ بہت سرانہ ہے دلاور فکار کے شاگرد نامدار کیلئے دعا ہے کہ وہ ایسے ہی عدب آلیہ کو تدمت کرتے رہیں اور ہم ان سے فیض پاتے رہیں پروفیسر حمد خان نے خالد رفان کے لئے کہا کہ ان کو دیکھ کر رشت آتا ہے کہ کاش ہم بھی ان جیسا لکھ سکیں میمان خصوصی نیو جرسی کی معروف شاعرہ زدین یعسین نے کہا کہ خالد بھائی سے تعرف ان کے لکھی ہوئی جو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شیر سے ہوا کہ میں ناتِ احمدِ مختار پڑھنے والا ہوں تم اپنے ذوقِ سماعت کو باوض دو رکھیں سبحان اللہ علیہ وسلم جدید سکھا پوری دنیا میں چل سکتا ہے جدید لہجے کی ناتیا شاعری جس سے سائنس بھی ثابت کر رہی ہے ملاحظہ فرمائیں کہ کیمسٹری کی تجربہ گاہوں میں بھی نہیں اجزاء کیمیا جلو عابد دہن میں تھے خالد ارفان کی ناتیا شاعری پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ان کے قدموں میں بیٹھ کر نات کہہ رہا ہو سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ ان کی ناتوں میں تاثیر ہے مریضِ عشق کو زمزم کے گھونٹ کافی ہیں نبی کے درس سے مجھے دو خجور کافی ہیں میں اپنی نات میں تو اور تم نہیں لکھتا یہ لفظ منصوب و آداب کے منافی ہیں اس لیے کہ عدب بہلا قرینہ ہے محبت کے قرینے میں صاحبِ صدارت جناب معمون احمد نے منظوم خطبہ دیا کہتے ہیں کہ حسان کی تقلیب میں عرفان بھی ہیں عزاز کے عرفان میں ایمان بھی ہیں مارے عرفان کی شاعری کے خوبصورتی یہ ہے کہ بندہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ اتنی خوبصورتی سے مطن الفاظ میں بانت کیسے دیا ہے ربائی کے انداز میں منظوم تفسرہ مرازہ فرمائیں کہ ظلمات میں انوار کی برسات بھی ہے ادراک ہے ابلاغ کی بارات بھی ہے احساس کی جذبوں کی ملاقات بھی ہے اردو میں ڈھلی نات کی سوغات بھی ہے جناب معمون احمد نے جاتے جاتے خالد ارفان سے ان کے مزاج کے بطابق پر اپنی بھی کسی کہ میں خالد ارفان کو ستائیس سال پہلے اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ سید خالد ارفان ہوا بکتے تھے اب صرف خالد ارفان ہیں گویا شائری میں عزت سادہ پی خالد ارفان نے تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے عامل بیک اور حقہ عرباب زوق پسکیٹر وی نیو جرسی کا شکریہ کی جنہوں نے یہ تقریب منطق کی زندگی بھر مزاہیہ شائری کی گناہوں میں اضافہ کیا آپ سوچا کہ کچھ آخرت کا سامان بھی کر لیں تو ہم دیا اور ناتیا شائری کی پہلا ناتیا مجموع الہام کے نام سے نوجوانی ہی میں آ گیا تھا جس میں یہ شیر بھی تھا کہ میں نات احمد مختار کہنے وعدہ ہوں تم اپنے ذوق سماعت کو باوزو رکھنا یہ شیر میری پہچان بن گیا جہاں بھی جاتا مجھ سے پہلے میری پہچان وہاں پہنچ جاتی ہے یہ مجھ پر خاص کرم ہوا ہے سبحان اللہ پھر خالد رفان نے اعزاز سے مدھتے رسول مقبول اپنی کتاب اعزاز سے مدھتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق عدا کرنے کا عزاز آزے کیا میرے رسول پر تحمد تراشنے والوں رہ خیال کے آداب نفرتوں کے بھی ہیں اور پھر عقیدت کے پھول کچھ یوں نچھاور کیے کہ میرے خدا مجھے آگاہ رنگوبو رکھنا بروز حشر مجھے ان کے روح برو رکھنا معاف کرنے کا فن آپ نے کیا ایجاد میرے رسول سے سیکھے کوئی عدو رکھنا مینات احمد مختار پڑھنے والا ہوں تم اپنے ذوق سماعت کو باوضو رکھنا سبحان اللہ تقریب کے دوسری حصے مینات یہ مشاہدہ ہوا ممتوب ہوا جس میں عامر بیگ پروفیسر حمد خان مرلہ ارشد علی بیگ جمیر عثمان دانش اقبال زدی یاسین خالد افان اور مامون ایمن نے بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حدیعہ عقیدت پیش کیا جس میں رققہ تامیز مناظر بھی دیکھنے میں آئے زدی یاسین اور دانش اقبال نے اپنا اور ڈاکٹر حافظ سلیم نے خالد افان کا ناکیا قدام ترنم سے پیش کر کے ماحول بنا دیا بابرکت محفل کے اختتام پر حلقہ کے انتظامیہ نے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا کی کہ بارگاہِ الہی محفل کے شرقہ پر صدقِ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاص انعیت فرمائے نیویورک سے ایک جید نادخواہ جمیل نیر صاحب کے انتقال پر ان کے درجات کی بلندی کی دعا صدر مجلس جنات مامون احمد نے کروائی اور اس کے ساتھ ہی پروگرام پیشت ہوتا ہوئی مہا شکریہ بہت 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 بڑا اچھو پڑھا ہے صاحب حافظ بہت شکریہ جمیل اسمان جیسا کہ میں نے تارف میں کہا کہ پروفیسر حماد کان ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں والدے گھرامی ایک نامور کانوندان ہے مشکلوں سے نبٹنا ان کے جینز میں ہے سو آندھیوں مطلب مشکلوں سے نبٹنے کے بعد اب دائلہ کی طرف آئے آتے ہیں روشنی سے باتیں کرتے ہیں ہم جہت شکسیت کے مالک کے جن کی شاعری میں اس سے حاضر کے سارے دکھ ملے گے تنزو مزاہ نصر کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی اُودھ کر آتا ہے سب سے بڑی ان کی شاعری کی خصوصیت کے پیار و محبت کو ایک دلکش انداز میں پیش کرنے میں بھی ان کو اکمال حسر ہے ملازہ کریں کہ تمہارے چہرے پر یہ ڈپٹا نہیں چلے گا تمہارے چہرے پر یہ ڈپٹا نہیں چلے گا نئی غزل میں پرانا مشلہ نہیں چلے گا طویل متر سے کر رہے ہو جو ایک وعدہ میری دکاں پہ یہ کھوٹا شکہ نہیں چلے گا اسی لیے کہہ رہا ہوں میرے گلے سے لگ جا دینا محبت یہ کار دنیا نہیں چلے گا تو میں اب بلانا چاہوں گا زری یاشن کو کتاب دیکھتا ہے کتاب دیکھتے ہیں کتاب دیکھتے ہیں کچھ پہتے ہیں آپ کو اتنے ایفزا سے ان کو جانتے ہیں تو کیوں نہیں آپ کو کتابوں کی کیا جو ہے کتابوں بھی پانچ منت میں پہرے پانچ منت میں نہیں تین منت پہر لیکن ہم جانتے ہیں سب جانتے ہیں اور ان کی شائری ہم سنتے رہے ہیں اور ان کی شائری اور ان کی انداز سے شائری کے ہم بہت خوب واقع ہیں تو بات حصل یہ ہے کہ شائری جو ہے وہ جب تک آپ کے اندر نہ ہو جب تک آپ شائر ہوئی نہیں سکتے تو ہمات خان کے لئے بھی میں یہی کہوں گی کہ اگر وہ شائر ہیں تھے تو وہ شائری کا زمانہ کون سا چاہتا جب وہ برک کے سامنے آیا وہ یہ مختلف ہوتا ہے سب کا سب کچھ لوگ بچپن سے لکھتے ہیں اور کچھ لوگ اس وقت تک انتظار کرتے ہیں کہ جب تک وہ اوورفلو آف دا پارفول فیلنگ نہ ہو جائے اس وقت کے کہنے کے مطابق کہ اوورفلو آف دا پارفول فیلنگ نہ ہو جب تک وہ اس وقت تک وہ لکھ نہیں پاتے تو مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے نے کس زمانے میں یہ لکھنا شروع کیا اور کم کیا ہو گئی لیکن شائری کے انداز سے ان کے مجھے پتا چلتا ہے کہ بہت جوانے کے زمانے میں اسے شروع کیا اور کیوں کہ رومانس ان کی زندگی کا کہ ایٹیز نے ہمارے مشاہروں میں آئے کرتے تھے ہاں وہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایٹیز میں انہوں نے شروع لکھ رہے تھے لیکن ہو سکتا ہے ان کا لکھنے کا عمل جو ہے وہ تکلی کی عمل پہلے جید ہو میں نے بترایا ہے بچکن سے بچکن تکلی تو ان کی شائری میں جو رومانس میں نظر آتا ہے اور رومانس کے لئے دیکھیں صرف ضروری نہیں ہوتا کہ آپ محبت اور خواتین کے بارے مہین گفتگو کریں اور ان کے گیسو اور لبو گیسو کی تذکرہ کریں چاندی ہوا بنیا درخت سب سے زہار یہ سب بھی رومانس کا ایک حصہ ہے اتنے خوبصورت وہ چیزیں ہیں یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی رومانٹک پویٹس ہیں انگلیش کے برد برد تو خیر دلی وہ میرے نیچر کا شائر ہندو تو شادیاں تر کر لیتا ہے نیچر کا شائر ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ اگر کیس کو دیکھیں شائر کو دیکھیں تو تمام لوگوں نے شہر کی پون ہے سکائل آگ اور اس میں وہ ایک پرندے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جو پرندہ شروع سے جب وہ اڑتا ہے تو وہ کیا کیا دیکھتا ہے اور کس کس مقاہل سے گزرتا ہے اسی طرح میں دیکھتی ہوں کہ ان کی شائری میں اچھا ایک چیز جو میں نے وقت کے ساتھ محسوس کی کہ ان کی شائری میں تھوڑی سی اناثر بھی شامل ہوئے جو اپنے ایرکت دیکھ رہے تھے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شائر جو ہے وہ اپنے ایرکت کے محول سے کچھ اثر نہ لے تو جب آپ ایک کسی جگہ سے اثر لیتے ہیں تو وہ آپ کی شائری میں جھرک آتی ہے اس کی اور یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لکھ رہے ہوں اور اگر آپ نے کوئی محسوس کیا ہے کوئی محول میں کوئی خبر نے آپ کو متاثر کیا ہے کوئی محول ایسا ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ نے محسوس کیا کہ کچھ تلک باتیں ہیں تو وہ اس کو بھی ابھی میں قضل پڑھ رہی تھی ان کی ابھی میں نظر سے نکلی ہاں چلتی برحال تو دون لے میں وہ ویڈیو میں تک لے گا نہیں نہیں ایسی پر بات نہیں ایسی پر بات نہیں اچھا دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت سے ہمارے جو شائر ہیں جو آپ کو جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہیں انگلیزی شائری ہیں جو محبت اور جو خدا سے عشق جو ہمارے شہروں میں ملتا ہے رسول اللہ پاک سلسل سے جو ہم ناتے میں لکھتے ہیں اور ہماری شائری میں وہ ایک خاص قسم کا فلیئر بھر کے سامنے آتا ہے وہ اللہ تعالی سے محبت کا جذبہ ہے جو ہمارے ہر شائر کی شائری میں نظر آئے گا اور یہ میں نے دیکھا کہ ان کی شائری میں بھی موجود ہے صرف یہ نہیں کہ نات ہم لکھتے وقت بختلی وہ لکھتے وقت بھی اشار لکھتے وقت بھی اس میں یہ شعور محسوس ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالی سے یا اللہ تعالی سے آپ کا لگاؤں کتنا ہے میری طرف میری جھولی میں ڈال دیتا ہے میرا خدا مجھے جس کے حلال دیتا ہے اب یہ وہی آدمی شیئر کہہ سکتا ہے جس کا اللہ تعالی سے ایک خصوصی تعلق ہو اور وہ اس کے ساتھ ان کی ایک گفتگو رہتی ہے اللہ تعالی سے گفتگو کرنا بھی بہت ضروری ہے شاید ہم یہ نہیں سمجھتے اس بات کو لیکن اللہ تعالی سے آپ کیلے میں بیٹھے گفتگو کرنا اور شائر کا تو گفتگو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اچھا میں نے جیسے کہا کہ ان کی شائری میں وہ تشبیحات پھول خوشبو اسطارے وغیرہ موجود ہیں تو میں نے دیکھی کہ نگاہیں پھول آنسوں خط نظارہ کچھ نہیں بریچہ تو سلامت ہے اشارہ کچھ نہیں ماز اللہ تیرے حسن کے مندر میں آکے دعائیں شکرد بیداری استخارہ کچھ نہیں تو برحال یہ ان کی شائری کا ایک طریقہ ہے کہ یہ چاند سورت ستارے اور مرگزار اور ہواوں سے بھی اسپریشن حاصل کرتے ہیں اور بہت خوب کہہ رہے ہیں اور مجھے تمام نیک خواہشات ان کی آئندہ شائری کے لیے کافی لکھ چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے وہ مستلسل لکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت نیک تملائے شامل ہے تو بس میرا خیال ہے یہی کیسے بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت حاضرین مجھے میں سے کوئی حمادخان کی شائری بارے یا ان کی حصے مزاق کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو آجیں اب دانش بھائی آپ آج کچھ کچھ لپاس کہہ دیں اسلام علیکم میں ایک ہی شائری کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں ان کو عرصہ چالیس سال سے تو میں جانتا ہوں یہ ناتیا مشاعرہ ملکت کرتے تھے اور یہ کتاب ابھی میری نظر سے ہی گزریہ بھی ملے گی لیکن انشاءاللہ اب چراہوں سے گفتبو ہوگی مرکان صاحب کے روگرو ہوگی انشاءاللہ لیکن ایک ہی شخصیت کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی نیک دل اور بہت ہی محبت کرنے والے شخص ہیں جو ہم ملاقات نہیں کرتے ہیں لیکن فیس بک اور ٹیلی فون سے پتہ چل جاتا ہے کون شخص کیسا سب کو یاد رکھتے ہیں مہت اچھی شخصیت ہے یہی کہنا چاہوں گا شکل ہے اشارہ مجھ کو ملا ہے اس تقارے میں کلم اٹھاؤ لکھو کربلا کے بارے میں کیا بہت ہی سوال ہاں ہاں میں ہم کام بلا رہا ہوں جناب یوسف پتھان کچھ کہنا چاہے خواتین و حضرات صاحب صدر نعمال خدوسی اور تمام حضرات السلام علیکم اللہ علیکم دل تو کرتا ہے کہ کچھا چچھا پھول دوں لیکن کیونکہ آمیر بھائی نے تو کہا کہ بچپن سے لے کے پچپن تک شائری کرتے ہیں لیکن میں ان کو پچیس سے لے کے پچپن تک شائری سن چکا ہوں ان کی پہلے سرائکی نہیں کرتے تو اس کے بارے میں آپ کو نہیں میں نے ان کو اردو میں سنایا بس میں کہا کہا کہاں جب پہلی لفائے تشریف لائے تھے اور اس زمانے میں اتنی نہیں میں پھلے بھی نہیں ہوتی تھی اور لیکن اس شائری میں انہوں نے کیا کیا کہ آتے ہی نرسوں جو دو نرسوں کو گرا کے ایک منی دو نرسوں پہ گرا ان کو بار دیا کچھا کچھا جٹانا کھول دی اس طرح اس طرح ان کا ایک اور مجھے یاد نہیں اچھی نہیں انہوں نے ایک اور بہت اچھا شائر کا تھا جس کی ویسے ان کی شہرت جو بڑی اور لوگوں میں جانے پہچانے گئے اس کے بعد باقائرہ حلقہ عرباب میں کافی عرصہ شائری کرتے ہیں ابھی تک جو ہیں ان تمام حضرات سے من سے دیکھیں جن جن نے نیو یارک جن لوگوں نے نیو یارک میں شائری میں قدم رکھا اب لوگ ان کو جانتے ہیں اور ہر پر ایک فام سے انہوں نے اپنی شائری بھی لوگوں کو سنائی ہے اور ساتھ ساتھ کتاریں بھی لکھی ہیں اور کتابوں میں اب تو تعداد زیادہ ہو گئی ہے ایک سے ایک ایک سے ایک اور تل سرائی کا جو انسر ان کا زبان جو ہر آدمی کی اپنی مہادری زبان ہوتی ہے اور سرائی کی وہ میٹھی زبان ہے اس میٹھی زبان میں شائری کرنا اور اس کو آپ اور کتنا میٹھا کر سکتے ہیں شائری کے ذریعے جو زبان آل لیڈی اتنی میٹھی ہو جی بہت اچھی ہو لیکن انہوں نے بھی اس میں بھی جو شائری کی اور وہ شائری جو ہے میں چونکہ سرائی کی بھی جانتا ہوں اور لوگوں کے مقاملے میں ان کی وہ شائری جو ہے مجھ پہ زیادہ اثر کر جاتی ہے اور عام جو سننے والا ہے وہ اس سے اتنا محفوظ نہیں ہوتا محفوظ نہیں ہوتا جتنا میں جو ہے وہ جاتا ہوں میرے دوست ہیں بہت پرانے دوست ہیں اور یہ سفر جو ہے ان کا کافی لمبا سفر ہے تو کہنے پہ تو میں ساری راک جو ہے وہ ان کے مطالق پادے کر سکتا ہوں لیکن یہ کہ میرے دوست ہیں اور کامی دوست ہیں اور ترکیujے کے لیے دفتے ہیں اور ترکی ہے مجمل سے نہیں ہے یہ نوزوان سراکی کے سار اس کی سمدی زبان بھی جانتا ہے باشتو بھی جانتا ہے باشتو بھی جانتا ہے ہف ترکیجب لوگوں سے کہتا ہے ہفتر زبان ہفتر زبان شکریہ تمہارے پاؤں کے تمہیں پاؤں کے چلنے تک تمہارا ساتھ دوں گا شکریہ شکریہ کبھی تم کو سمجھ میں کچھ نہ آئے گا میری جان تمہارا دل بہلنے تک تمہارا ساتھ دوں گا شکریہ ربی بھی ہیں دوست بھی ہیں اور بہت کچھ ہیں اور میں ان کو دعوت دوں گا مہمانی قصوصی بھی ہیں آج ہماری اس تقریب کے جناب خالد جب بھی کسی شاعر کے بارے میں ادارے خیال کیا جاتا ہے تو سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی شاعری اور کتاب سے اس بات کا فیصلہ کیا جا گیا وہ کس زمانے کی بات کرتا ہے تو حماد خان کی شاعری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اہد کی بات کرتے ہیں پوری شاعری پڑ جائیے ہمارے اہد پر جو مسائل ہیں جو عشق و حسن کے جو ذاپتیں ہیں ان سب کو بیان کرنے کے لیے وہ اپنی شاعری کا سہارا لیتے ہیں مثال کی طور پر کہ جہاں تیرا بچھونا چاہیے تھا تجھے تنھا نہ سونا چاہیے جہاں تم نے بنایا ہے پلادا وہاں ایک بھیج بھونا چاہیے تھا سرے بادار جو کچھ ہو رہا ہے پسے دیوار ہونا چاہیے واہ 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 تو یہ شاعریہ کمال ہے اور انہوں نے بڑا کمال کا شہر کہا ہے جو کتار کے شروع میں ہے کہ اے نسل نو یہ تیرے بہت کام آئے گی اے نسل نو یہ تیرے بہت کام آئے گی جو روشنی نکال رہے ہیں قلم سے ہم تو مسلسل ماشاء اللہ ان کی کتابیں اردو میں بھی اور سرائکی میں بھی شائع ہو رہی ہیں لیکن ان سب کا اسلوب ایک ہی ہے میں ان کی پرانی کتابوں سے جو شام ڈھلے شپی تھی اور اردے پکھی نہیں تھی نا تو اُن زمانے سے یہ شاعری کر رہا ہے جب یہ کالج میں سے تو بتدریج ان کی شاعری کے اسلوب میں اور فن میں نکھار آیا ہے اور باشا اللہ بھی جتنی کتابیں آ رہی ہیں ان میں بہت زیادہ اب فنی اور رموز پر تو جناب مامور احمد ازارہ شیال کریں گے اس کتاب کا فلیپ میں نے لکھایا تو تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پروفیسر حمد خان کی شاعری پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اُس نے چراغوں سے گفتگو کا فن سیکھ لیا ہے بلکل اعلیدین کی طرح جو چراغوں رگڑ کر اپنی مرضی کا حکم ساجد کرتا ہے اور غلام جین اس کا حکم بجا لاتا ہے چونکہ امریکہ میں چراغی چین سے امپورٹ ہو رہے ہیں لہذا ان میں رگڑنے کا آپشن موجود نہیں صرف گفتگو کرنے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے ایسے قارین جو ان کی کتاب کے نام اب چراغوں سے گفتگو ہوگی پر حیرت زدہ ہیں انہیں اس شیر کا مصرہ اولہ ضرور پڑھنا چاہئے آنگیوں کو شکست دیدی ہے اب چراغوں سے گفتگو ہوگی ان کے شیر سے پدر جلتا ہے کہ ان کی شاعری میں چاند، تارے، چراغ، روشن اور چاندی کے ستاروں و زندگی کی علامت قرار دیا گیا ہے اور یہ علامت ہی شاعری ہے پروفیسر ہمارکھا نیو یورک میں موجودہ شاعروں کی اس نظر سے تعلق ہتے ہیں جس نے امریکہ میں نہایت مشکل حالات یعنی امیگریشن، شادی، تعلیم اور روزگار کے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے شاعری کا آغاز کیا اور اپنی انفرادیت کو برسرار رکھا وہ امریکہ میں مشاہدوں کے کامیاب اور سوشل میڈیا کے بہت نمائی شاعر ہیں میں ان کی کتاب کی اشارت پر انہیں موارک بات کرتا ہوں بہت ڈال کے دیرے بہت ڈال کے دیرے بہت ڈال کے دیرے جناب صاحب صاحب مامون احمد صلی اللہ وسلم جیڑی ستی پسلی دے اوپے کسونکا دمارے بات وہ جو پسلی پہ سیزا مکہ مار دے ہم مات کی جو کتاب آئی تھے نا اوڈدے پکھی پکھی پنک اوڈنے وادے پرندے کچھ پرندے ایسے بھی ہوتے ہیں اوڈتے نہیں بہت سارے ہیں نفذ پرندہ میں کوئی نہیں نفذ پرندہ ہے آپ نے پرندے ہی بولا ہے جی میں وہ ان کے لئے بولا تھا جی میں آپ کو پھرک کرنے لگا تھا ایک میں نے اتر گیا کیا آپ نے کہا تو میں نے کہتا ایک شیر ایسا تھا اچھا اس کا بھی میں نے تعریفی مضمون لکھا تھا اور تغیر مضمون تھا اچھے تو پجابی بندہ ہیں تو سرائی کی کتاب پڑھ کے تو کس طرح مضمون لکھ رہے ہیں میری ایک بھابی سرائی کی سپیکنگ ہے ان کی دو بھابیاں یہاں موجود تھی دو بھائیاں موجود تھے میں کئی بار ان کے پاس گیا ایک ایک جملہ میں نے ان سے سنا ایک ایک شیر کا ایک ایک مصرہ سنا نوٹس بنائے اردو میں لکھی وہ تحریر جو میں نے پنجابی میں سنا سبحانت اب وہ شیر سنیے کہ اے بندے اتنا نہ ارد کہ جب تُو گرے تو زمین پر تجھے جگہ بھی نہ ملے بھائی پراندے خوش قسمت ہیں کہ جب وہ گرتے ہیں تو زمین ان کو جگہ دیتی ہے اے بندے اتنا اوپر نہ گر اوڑ کہ جب گرے تو تجھے زمین پر جگہ بھی نہ ملے شیر یاد ہے جی کل تک ہن پروازان جائیں گیاں ہون جان اسی لبزی دھاون کی تے اللہ بھائی اب جگہ نہیں ملے بھائی ہم آپ کے بارے میں اب آپ نے فرمایا تنز و مزا یہ دو عرفات ہیں تنز الگ ہے مزاہ الگ ہے مزاہ کوئی لفظ نہیں ہے مزاہ مین کی نیچے زید ہے تنز جو ہے وہ چھوڑی ہے آپ مسکرائیے نہیں میں استاد ہوں پڑھانا میری فطرت میں شانی ہے وہ بھی استاد ہی نہیں ہے وہ ایسی استاد نہیں ہے میرا مقابلہ ان سے نہیں کر سکتے آپ تنز چھوڑی ہے مزاہ چھوڑی ہے Мزاہ چھوڑی ہے بہت Wright اجب آپ ہمارد تنس کا شاعر نہیں ہے ہمارد ہمارد نزاہ کے شاعر چھٹکیاں کارتا ہے چھٹکیاں ایسی کہ وہ نیر تو پڑے لیکن بندے کو چیخنے کا موقع نہ میک سمان اللہ سمان اللہ میں سن رہا ہوں کہ سب لوگ بھی سکیٹوئے نیو جرسی کہتے ہیں جرسی اللہ جرسی ہے کم سے کم آپ جرسی میں رہتے ہیں تو اس کو جرسی تو کہیے جرسی اچھا پھر سلام کی بات آئی زدینے بڑی اچھی مفتگو کی مجھے اچھا لگا میں نے اس کا اعتراف بھی کیا سلام اور چیز ہے سلام میں غم کے اناثر ہوتے ہیں منقوت میں توصیف ہوتی ہے کیا ہوا ہے اس کتاب میں جو سلام انہوں نے انوان بنایا ہے وہ سلام نہیں ہے ان میں اقیدت ہے ان میں اعتراف ہے ان میں توصیف ہے دوسروں کی بڑھائی کر رہے ہیں وہ سلام الگ ہے منقبت الگ ہے نات الگ ہے نوحہ الگ ہے مرسیہ الگ ہے یہ مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا یہاں کڑھی میں رکھیں ہیں کافی ابھی اور کسی بھی کہنا ہے ابھی تو یہ ایسی خلوطی کی کہہ ہائیں گے نا ہاں اب میں معاف سے حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اپنے دل کی باتیں کر گیتا ہوں میں نے کہا اس سے عامر بیگ سے کہ کسی اور کو صدر بنایئے کیونکہ میں تو جو بات کروں گا فنمین بات کروں گا چلتی بات نہیں کرتا میں شہری مجموعیں اب چراغوں سے گفتگو ہوگی میں حماد خان کی غزرگوئی ایک مختصر دفسرہ میں نے صرف غزر کے بارے میں یہ مذہبن دکھا ہے اب چراغوں سے گفتگو ہوگی فائلاتن مفاہلن فیلن یہ اس کی تختی ہے عامر بیگ کی کتاب کی تختی تھی مفاہلن مفاہلن تو اگر میں کوئی نئی چیز پیش کر رہا ہوں تو صدارت کا شاید میں حق ادا کر رہا ہوں تو پورا مضمون جو ہے وہ اسی بہتی انہی مصروں میں ہے اب چراغوں سے اور کیجئے اب چراغوں سے گفتگو ہوگی فائلاتن مفاہلن فیلن شہر میں درکشان بیٹھ جائیے بھئی کیونکہ میں چرتے لوگ برداشت نہیں کرتا بہتر اپنے ساتھ لے جائیے اب مصروں پہ غور کیجئے گا شہر میں ہو رہا ہے یہ چرچہ اب چراغوں سے گفتگو ہوگی فائلاتن مفاہلن فیلن شہر میں ہو رہا ہے یہ چرچہ سرخ روح ہو گئی ہے ات کاوش اور کاوش بھی ہے یہ شہروں میں سنف جس کی غزل ٹھہرتی ہے ابتداء میں ہے کچھ سلام سجے جن میں الفت بھی ہے عقیدت ہے جن میں الفت بھی ہے عقیدت بھی کہ یہی دین کا تقاضہ ہے کہ یہی دین کا سراپہ ہے اس کی آیاں ہے بے شک یہ لکھاری ہے دین پر بائم یہ لکھاری ہے دین پر بائم نام لیتا ہے رب نام لیتا ہے رب تعالی کا اس کا حادی رسول برحب ہے اس کی شہرت ہے آسمانوں میں اس کی تقریم ہے زمانوں میں رکھ کے ہمراہ تذکرہ اس کا ہر گھڑی ہر جگہ ہی ہوتا ہے وہ محمد ہے آگہی کے لیے اس پہ بے شک یقین ہے ہم کو اس پہ بے شک یقین ہے جگ کو اس پہ بے شک یقین ہے جگ کو فائلاتن مفائلن فیلن اب چراغوں سے گفتگو ہوگی پانچ لفظی یہ نام کاوش کا گد گتاتا ہے ذین کو دل کو گد گد گدی شاہز یہ جتاتی ہے گد گدی شاہز یہ بتاتی ہے من چلا ہے وہ کوئی الویلہ نام حمد رکھ لیا جس نے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے من چڑھا ہے وہ کوئی ال بیلہ نام حمد رکھ لیا جس نے یہ کہ پیدا ہوا تھا ڈیرے میں ڈیرہ اسماعیل تھا ڈیرہ غازی خانہ یہ کہ پیدا ہوا تھا ڈیرے میں در بدر ہو کے وہ زمانے میں آبسا ہے وہ دیس امریکہ سکتا ہے آبسا ہے وہ دیس امریکہ اب یہی ہے نیا وطن اس کا اب یہی ہے نیا چلن اس کا اب کے انگریزی ہے زبان اس کی اب وہ ہنسا یہاں پڑھاتا ہے ہنسا ہے انجنیرنگ اور اردو سرائی کی بولی اپنی جامیں بسائے رکھتا ہے اور اردو سرائی کی بولی اپنی جامیں بسائے رکھتا ہے اب ذرا بات ہو کتاب کی کچھ شیر کہیے کہ شاعری اس کو خواب احساس جذب ہے اس میں سرخوشی بھی ہے کرب ہے اس میں سرخوشی بھی ہے کرب ہے اس میں یہ ہے چوتھی کتاب شاعر کی نام اس کا ہے گو کے پنج لفظی رکن اس کے ہیں چھے اروزیوں فائلات مفادیوں تیر رکن اوپر ہیں تیر نیچی ہیں تیر چھے رکن بہر ہیں اس کو بہر خفیف کہتے ہیں مصرہ وہی ہے اس کو بہر خفیف کہتے ہیں اس کی تقتی ہے بہت آسان ہاں یہی بہر تفسرے کی ہے اب ذرا گفتگوہ لفظوں کی تذکرہ ہو ذرا معانی کا بات اس میں کوئی آیاں کیا ہے بات اس میں کوئی نہاں کیا ہے شیر کا رخ کدھر نکلتا ہے شیر کا رخ کدھر نکلتا ہے زاویا کوئی سیدھا سادھا سال کس طرح راستہ بدلتا ہے شیر کا رخ کدھر نکلتا ہے زاویا کوئی سیدھا سادھا سا کس طرح راستہ بدلتا ہے چند الفاظ یہ اساسی ہیں بیسک ورڈز فرنڈمنٹل ورڈز فاصلے وقت تشبیح ان مثالوں پر غور کر لیجئے کبھی کبھی تیرا ہوتا ہے اس قدر غلبات کبھی کبھی تیرا ہوتا ہے اس قدر غلبات ہم اپنا وقت ملاقات بھول جاتے ہیں وقت فاصلے مشاعرے مشاعرے نہ ملاقات دعوتیں نہ سفر مشاعرے نہ ملاقات دعوتیں نہ سفر یہ فاصلے ہی تو بیمار کرنے والے ہیں چاند کی معنند روشن ہیں ستارے لوگ ہیں چاند کی معنند روشن ہیں ستارے لوگ ہیں پیار جو تقسیم کرتے ہیں وہ پیارے لوگ ہیں انسلاکی ان الفاظ کو کہتے ہیں جو آگ کے متون اور مفاہین کو جوڑتے ہیں انسلاکی چند الفاظ انسلاکی ہیں وہ اساسی الفاظ تھے چند الفاظ انسلاکی ہیں زمین شجر گھر زمین یہ دنیا ڈوب مرنے کو ہے کافی زمین کم ہے یہاں پانی بہت ہے شجر مٹھاس اپنے پھلوں کی بیان کرتے ہوئے مٹھاس اپنے پھلوں کی بیان کرتے ہوئے شجر زمین کی خدمات بھول جاتے ہیں ایک لفظ ایک ترقیب ہے عطف این توفے ہم دو عرفات ملاتے ہیں ترمیان میں واو لگاتے ہیں زمین و آسمان حرکت و براکت یہ عطفی ترقیب ہے عطف کی بات ہو ذرا آپ کچھ لب و رخصار خواب و خیال تمہارے لب و رخصار تمہارے حسن تبسن کے دل نشی انداز اب دیکھئے کہ تبسن کے ساتھ حسن لے کے آتا ہے یہ ظالم تمہارے حسن تبسن کے دل نشی انداز وضاحت لب و رخصار کرنے والے ہیں میرے ہاتھ میں تیرہ ہاتھ تھا تیرہ ساتھ تھا دنائیہ دیکھئے میرے ہاتھ میں تیرہ ہاتھ تھا تیرہ ساتھ تھا تیری یاد خواب و خیال ہے یہ کمال ہے سنیے دنائیہ اداز دیجی شکر ہے کہ دانش اپال دانش جاگ گئے میرے ہاتھ میں تیرہ ہاتھ ہے تیرہ ساتھ تھا پھر یاد خواب و خیال ہے یہ کمال ہے اب اضافت کی گفتگو ہو کچھ دو ارفاظ جب ملاتے ہیں زیر زمین اضافت ہے یہ سنگے بے وفائی اور اہل درد دو ارفاظ ملائے ہیں زیر لگا کے بہت برسے جو سنگے بے وفائی بہت برسے جو سنگے بے وفائی تو دل پہ میں نے پتھر رکھ لیا ہے سنگے بے وفائی اہل درد عقیدتوں میں ارادے فنا کے رکھتے ہیں ہم اہل درد جگر کربلا کے رکھتے ہیں کربلا میں بظاہر فنا ہوئی تھی جانے گئی تھی لیکن اس فنا کا جو مفہوم ہے وہ بقا ہے کیا قیامت بقا ہے ہم اہل درد یہ تشویم ملازہ کیجئے عقیدتوں میں ارادے فنا کے رکھتے ہیں ہم اہل درد جگر کربلا کے رکھتے ہیں راز کیا سکتا ہے راز کیا سکتا ہے یہ تنقید کا ایک خاص پہلو ہے راز کیا سکتا ہے ایفیکٹ ای سے ہے راز کیا سکتا ہے جو زلزلے سے خندر سب مکان ہو جائیں ہوئے ہیں بھوک سے مجبور اس قدر مجبور فروخت اپنے ہی اوزار کرنے والے ہیں فروخت اپنے ہی اوزار کرنے والے ہیں اور پھر ایک اسلوب ہوتا ہے خودکلامی کا شاعر خود سے بات کرتا ہے خودکلامی حکوم شاعر کی وہ کے پابند ہے اصولوں کا اپنا کردار یاد رکھتا ہے میں دشمنی کے اصولوں سے خوب واقف ہوں جو سو رہے تھے انہیں مار کر نہیں آیا نہ جانے ہم سے گریزہ ہیں لوگ کیوں ہم ماد کہ ہم تو وارڈ نہیں تیار کرنے والے ہیں اس کی تحریر میں ہے تنہائی اس کی تحریر میں کہہ نہیں ہے بھائی صاحب اس لئے میں لگتا ہے تحریر کہا ہے میں نے تحریر 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 کبھی کبھی اوڈ کراتا ہے میں جاند یہ تو بیہار کے لفظ تحریر ہے تحریر تدبیر ہے ایسی تحریر تحریر مانگے اس کی تحریر میں تنہائی شاید میرے بردے ہیں یہ بھی کہا جائے اللہ یہ بھنگا آپ کو سلام بھرکے یہ مرنا تو ہے مجھے ماندہ 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 میں دل سے بات کرتا ہوں منافقت کوئی نہیں ہے اس کی تحریر میں ہے تنہائی سچ کا دامن وہ تھامے رہتا ہے سچ میں جھلکے ہے گہ تمنہ نہیں ان مثالوں میں دیکھئے اس کو ہمارے اجتماعی مسئلوں میں ہمارے اجتماعی مسئلوں میں میری تنہائی ذاتی مسئلہ ہے بیان دل کی ہر اکوارداد کرنے کو بیان دل کی ہر اکوارداد کرنے کو کو کوئی تو ہو میرے کمرے میں بات کرنے کو تجربہ کیا ہے مشاہدہ کیا ہے اسے ہم مشاہدہ بھی کہتے ہیں مشاہدہ بھی کہتے ہیں دونوں درست ہیں مشاہرہ بھی صحیح ہے مشاہرہ بھی صحیح ہے لیکن مشاہرہ کہتے ہیں مشاہرہ کہتے ہیں غلط ہے تجربہ کیا ہے مشاہدہ کیا ہے یہ سراہت بھی سامنے رکھئے وضاحت کا ایک اور لفظ ہے سراہت ایک اور لفظ ہے تلاقت تلاقت اب اگلی کتاب میں جب میں لکھوں گا تب صحیح تو سراہت میں لکھوں گا تلاقت کر کے اس کی ترقی تلاقی تجربہ کیا مشاہدہ کیا ہے یہ سراہت بھی سامنے رکھئے یا وضاحت کا یا وضاحت کا تھام کر دامن سلسلہ آگہی کا جا رکھئے سلسلہ آگہی کجار یہ تجربہ نہ جانے کب میرے دل میں ہو گیا داخل نہ جانے کب میرے دل میں ہو گیا داخل میں سوچتا ہی رہا واردات کرنے کو مشاہدہ لوگ اپنی ہی ناکامیوں پر آفرین آفرین کر رہے ہیں چونکتا ہے گہے وہ خود پر بھی چونکتا ہے گہے وہ خود پر بھی چونک کو دیدنی بناتا ہے وقت کا حادثہ دکھاتا ہے موسم کی تمازت نے کہیں کا نہیں رکھا موسم موسم کی تمازت میں کہیں کا نہیں رکھا کرتے ہی چلے جاتے ہیں جنگرات ہمارے خود کلامی دیکھی اس کی موسم کی تمازت میں کہیں کا نہیں رکھا کرتے ہی چلے جاتے ہیں جنگرات ہمارے جھلسا دیا ہے اتنا مئی جون نے ہمیں روانی دیکھی جھلسا دیا ہے اتنا مئی جون نے ہمیں محسوس محسوس یہ محسوس ہو رہا ہے دسمبر نہ آئے جھلسا دیا ہے اتنا مئی جون نے ہمیں محسوس ہو رہا دسمبر نہ آئے گا آج بھی کل بھی بسا آج بھی کل بھی بسا اس میں ماضی ہے حال مستقبل ماضی حال کو کیسے جوڑتا ہے میری راہ گزر سے گزر گیا تیرا قافلہ میری راہ گزر سے گزر اب ذے کی آواز کی تقرار دیکھئے میری راہ گزر سے گزر گیا تیرا قافلہ جو بچی ہے گرد ملال ہے کمال ہے کمال ہے مستقبل مستقبل بھی ہے پھر اس کے بعد رستیں الگ میرے تمہارے تمہیں گر کے سمبھل لیں تمہیں گر کے سمبھل لیں تک تمہارا ساتھ دوں گا حال مستقبل سمبھل 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 خود سے بھی کر چکا ہے وہ بات جگ سے بھی کر چکا ہے وہ اس کا اب اور کچھ ارادہ ہے بات خود سے بھی کر چکا ہے وہ اس کا اب اور ہی اور کچھ ارادہ ہے گفت بو اس کو جاری رکھنا ہے اس کو اپنے مکان کی خاطر ایک کوچے کی شان کی خاطر ایک ارادہ کو سچ بلانا ہے اس لیے کہہ رہا ہے جیف چنکے گی میرے لفظوں سے آندھیوں کو شکست دے دی ہے اچھ راغوں سے بھت 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 میں دورانا چاہتا ہوں اچھا رہا مجھے پڑھ بھت بھت خود سے بھی کر چکا ہے وہ بھت جگ سے بھی کر چکا ہے وہ اس کا اور کچھ ارادہ ہے گفت گو اس کو جاری رکھنا ہے اس کو اپنے مقام کی خاطر ایک کوچے کی شان کی خاطر ایک ارادہ کو سچ بنانا ہے اس لیے کہہ رہا ہے وہ کھل کر جیت چمکے گی میرے لفظوں سے آنڈھیوں کو شکست دے دی ہے اب چراغوں سے گھت دو دے گی اب کہ آخر میں اعتراف بھی ہے داد کا بش پہ ہے ضروری یہ داد کا بش پہ ہے یہ صحیح کر لے نا داد کا وش پہ ہے ضروری یہ ایک قطعہ ہے نظر شائر کے وہی زمین ہے فکر اسکار میں ہے تو آزاد فکر اسکار میں ہے تو آزاد تو کے امریکہ میں ہوا آباد لفظ لفظ تیرے تیرے معانی ہیں تیری قسمت میں ہے عدب حمار لفظی لفظی مجموع ہیں ڈاکٹر محمد شفیق صاحب کی طبعی عمر پروفیسر حماد خان صاحب کی طبعی عمر سے زیادہ ہے دوسری جانب حماد صاحب کی شیری عمر شفیق صاحب کی شیری عمر سے زیادہ ہے یہ دونوں ہزار نیو یورک شہر کے عدبی منظرنامے سے جڑے ہیں میری درسی تعلیم عدبی تربیت اور فنی تجربات مجھے یہ باور کراتے ہیں کہ یہ دونوں مجموعیں اس غیر اردودان معاشرے میں قدر کا درجہ رکھتے ہیں دونوں شعارہ نے اپنی استعداد کے مطابق کچھ کہنے کی صحیح کی ہے اپنے خیالات احساسات اور ترجیحات اور نظریات وغیرہ ہون قارئین اور شائقین اردو کے سامنے پیش کیے ہیں اور اپنے تئی سرخ روح ہوئے ہیں عملہ فن اور مطن کے حوالوں سے ان دونوں مجموعوں میں نظر سانی کی گنجائشیں موجود ہیں میرے کردار میں میرے عدبی مزار یہ برہنہ گوئی ہے میرا انکسار حق پسند ہے میں خود کو ناقص عقل سے منصوب نہیں کرتا لہٰذا میں کہتا ہوں یا کہہ سکتا ہوں کہ ہم مال سنف غزل میں شفیق سے آگے ہیں کیوں ایک سریح وجہ یہ ہے کہ ہم مال رجعت کی پاسداری تو کرتا ہے لیکن جدت نوائی کے ساتھ کیا بات ہے آج کے وہ ہوتے ہیں یہاں ہم مال کے اسلوب غزل میں نسبتاً تازہ کاری ہیں ہم مال کے اسلوب غزل میں نسبتاً تازہ کاری زیادہ ہیں ان دونوں غزلیاتی شہرہ کا عدبی سفر مزید موصیموں کا خواہاں ہے متمنی ہے آپ کی سماعت اور انہماد کا شکریہ آمیر بیگ یہ خوبصورت عدبی تقریف پر پا کرنے پر موارک بات محفظ ایک اور اٹس کہہ دوں یہ جو میں لمبے مضمون پڑھتا ہوں اس لیے پڑھتا ہوں گوٹا ہوں آپ نے چاہتا ہوں ایک ورد ہے ہم دے خواہد کاری کو کچھتے ہیں کہ بلاؤں سے گوٹا ہوں اس لیے پڑھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں کہ مد ہم سم سب کبھتے ہیں ہم سب کبھیں یہ لیے سمس سب کبھتے ہیں تکبتے ہیں اور پر شایران اپروجیل دیں تر بھون میر بہت اچھا لکھتا ہے آمیر بہت اچھا لکھتا ہے